دنیا ایک رکٹ کا بڑا ٹاکرا پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایشیا کپ میں آمنے سامنے بھارت کی ٹاس جیت کر بیٹنگ پاکستان کو جیت کے لیے دو سو سٹھ سٹھ رنز کا حدف دے دیا پوری انڈین ٹیم ان چاسویں اوور میں آؤٹ ہو گئی شاہین آفریدی کی چار وکٹیں ہارس روف اور نسیم شاہ نے تین تین وکٹیں حاصل کی ہردیگ پانڈیا نے ستاسی اور ایشان کشن نے بیاسی رنز بنائے بارش کے باعث پاکستان کی بیٹنگ تاخیر کا شکار شاہین آفریدی کی تباہ کن باولنگ ایننگز کے آغاز میں روحید شرما ویراد کولی کو بول کیا اہم موقع پر ستاری رن بنانے والے ہردیگ پانڈیا کی ویکٹ لی رویندر جدیجا کو بھی اسی اوور میں پویلین بھیجا پلان کے مطابق بالنگ کی نئی بال سے ہمیشہ ویکٹیں لینے کی کوشش کرتا ہوں میرے لیے ہر ویکٹ اہم ہے ہارس روف اور نسیم شاہ نے بھی بہت اچھا ساتھ دیا شاہین شاہ فریدی کی گفت پاکستانی پیس اٹیک کے سامنے بھارتی بیٹنگ لائن اپ جم کرنا کھیل سکی پیدر پہ ویکٹیں گرتی رہیں صرف پانچری ویکٹ کی شراکت میں ایک سو اٹس رنز بنے ہردیگ پانڈیا نے ستاسی اور اشان کشن نے بیاسی رنز بنائے روحید شرما گینا اور ویراد کولی چار رنز بنا سکے شریا سائر چودہ اور شب منگل دس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے رویندر جدیجانے چودہ اور شاردل تھاکر نے تین رنز بنائے جسپریت بھمرا کے سولہ رنز نگرام وزیراعظم کے جانب سے شاہینوں کی حوصلہ افزائی کا پیغام گو گرین ہمارا سر فخر سے بلند کریں گے انوار اللہ کاکر کا ٹوئٹ سابق وزیراعظم شہباز شریف کا شاہین شاہ فریدی کو منفرد انداز میں خراج تحسین روحید شرما اور ویراد کولی کو آؤٹ کرنے پر شاہین کے نام کا ٹوئٹ کیا شاہین شاہ افریدی کی پرفارمنس نے بڑے بھائی کو بھی خوش کر دیا شاہین نے صبح کال کر کے کہا تھا کہ لالا میں کر کے دکھاؤں گا اہم وکٹے لینے پر بہت خوشی ہوئی بڑے بھائی کمر اباس آفریدی کے تاثرات ایشرا کپ کا ہائی والٹ اسٹاک راہ کرکڑ فینس پاکستان کی کامیابی کے لیے پر امی جیت پاکستان کی ہوگی قومی ٹیم ریوائیتی حریف کو چار اشان اچھت کرے گی شاہین پر جوش پالے کے لیے میں میچ کے دوران تین بار بارش رکاوٹ بنی بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کے باعث شاہین کو انتظار کرنا پڑا موسم کلیر ہونے پر میچ دوبارہ شروع کر آیا گیا موسم کی صورتحال سوئنگ بولرز کے لیے سازگار پوری تیاری کر کے آئے ہیں دو ماہ سے سری لنکا میں کرکٹ کھیل رہی ہیں کنڈیشن سے واقف ہیں ٹوس جیتے تو ہم بھی پہلے بیٹنگ ہی کرتے بابر آسم کی گفتگو قومی ٹیم کی کپتان اہم مقابلے میں کامیابی کے لیے پر آسم اچھا مقابلہ ہوگا پاکستان کے خلاف میچ کو اہم سمجھتے ہیں بھارتی کپتان روہت شرما بھارت کے خلاف میچ کے لیے ٹیم کی پلائنگ 11 میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی فخر زمان، امام الحق، سلمان علی آغا اور افتخار احمد شامل محمد رزوان، محمد نواز، نسیم شاہ، شاہین شاہ، فریدی اور حارس روف بھی ٹیم کا حصہ سیمن پی ٹی آئی نے بیرون ملک اپنی نمائندگی کرنے کے لیے اسی وکیل کا انتخاب کیا جس نے ملون سلمان رشدی کا مقدمہ لڑا تھا یہی ان کا دہرہ چہرہ ہے پاکستان میں ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے اور باہر کی دنیا میں اسلام مخالف لابی سے مدد کی اپیل کی منافقت کی بھی حد ہوتی ہے مریم نواز کٹوی پی ٹی آئی ریاست کے خلاف انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کر عالمی عدالت میں لے جا رہی ہے چیرمن پی ٹی آئی نے سلمان رشدی کے وکیل جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کیا توہین رسالت کے ملزم کے وکیل کو اپنا نجات دہندہ بنا لیا جیفری رابرٹسن نے سلمان رشدی کو پناہ دی یہ ریاستوں کے خلاف کام کرنے والی شخصیات کی وقالت کرتا ہے کوئی اپنی سیاست کے لیے اتنا مقروح کام کیسے کر سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا جیفری رابرٹسن کے اسرائیل کے ساتھ قریبی روابت ہیں اس نے ترکی کے خلاف کتاب بھی لکھی سکوت دھاکا کے دوران بھارت کا حامی رہا تحریک انصاف عالمی فورمز پر ملکی حزیمت کا بائیس پن رہی ہے اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس پرویز الہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے پر لاہور ہائی کورٹ میں توہینی عدالت کی درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس امجد رفیق چار ستمبر کو درخواست پر سمات کریں گے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو پولس افسران نے گھر نہیں پہنچایا درخواست میں ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استدہ درخواست پرویز الہی کی اہلیہ قیسرہ الہی کی جانب سے دائر کی گئی پرویز الہی کی ایم پیو کے تحت گرفتاری چیلنس سابق وسیلیالہ کا اسلام باد ہائی کورٹ سے رجوع یکم ستمبر کا ایم پیو غیر قانونی ہے سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے درخواست میں موقع گرفتاری کا لدم قرار دی کہ رہائی کا حکم دیا جائے عدالت سے استدہا چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات چار ستمبر تک ملتوی پروسیکیوٹر کا اسلام باد ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر احتراز جج کا کیس کی سمات سے انکار پہلے اسلام باد ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر فیصلہ آنے دیں پھر معاملے کو دیکھ لیتے ہیں جیل سمات میں چیمن پی ٹی آئی کو کہا میرٹ پر جاؤں گا آئیم نوٹ دلاور آئین دلیر جج ابو حسنات ذلکر نین کے اہم ریمار سانہ نو مائے کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی اور فواد چودری کی زمانت خارج عدالت نے ادم پیروی کی بنیاد پر زمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا لاہور کی انصدادی دیشتگردی عدالت کی جج آبر گل نے سمات کی ایمان مزاری کی زمانت منظور اس نوہباد ہائی کوٹ نے کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا سیکریٹری آئی جی ڈی جی ایف آئی ایمان مزاری کو گرفتار نہیں کریں گے کسی بھی صوبے کی گرفتاری میں معاونت بھی نہیں کریں گے جسٹس میاں گل حسن اور انجزیب نے دو صفات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا ایمان مزاری کے خلاف مقدمات سے متعلق تیر تک صوبوں سے تفصیلات مانگ کر آگاہ کرنے کی ہدایے انصداد دیشتگردی عدالت میں سانہہ نو میکہ کے سلیم عادل شیخ تین روز کے جسمانے ریمانٹ پر پولس کے حوالے مبینہ ٹاؤن پولس نے پی ٹی آرہنما کو عدالت میں پیش کیا مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں تاجر سراپا احتجاج کراچی میں آج ہڑتال نیشنل ہائیوے پر دکانے اور ہوتیلز بند لاہور میں بھی تاجروں کی شٹر ڈاؤن تجارتی مراکز اور بڑی مارکٹس بند صدار انجمن تاجران کی قیادت میں تھوکر نیاز بیگ روڈ پر مظاہرہ فیصل آباد میں بھی تاجروں کی ہڑتال حیدر آباد اور پشاور میں بھی دکانے بند جہلم جھنگ میں بھی مہنگائی اور اوور بلنگ کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن تھٹھا میں بھی دکانے اور پیٹل پمپس بند احمد پر شرکیہ تونسا لڑکانہ نواب شاہ جہکب آباد میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کرک میں تازروں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کا دھرنا بیجلے کے بیلز میں سولہ اقسام کے ٹیکسز لگائے گئے بل ڈیتھ وارنٹ ہیں اس گھنڈا گردی بدماشی کو نہیں مانتے جنہوں نے قرض لیے ان کی جائدادوں کو بیج کر قرضیں ادا کیے جائیں حکومت کو بیجلے بیلز میں اضافی ٹیکس واپس لینا ہوگے امیر جماعت اسلامی سراج الحق دریائے ساتلج میں بھوکا پتن کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب بند ٹوٹنے سے فصلوں کو نقصان سڑکیں بھی بہ گئیں بہاول نگر میں 120 سے زائد آبادیوں کا زمینی راستے تاہال منقطع ہزاروں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل احمد پر شرکیہ میں سلابی ریلے کے دباؤ سے دو بند ٹوٹ گئے پانی تیس سے زائد دہات میں داخل پاک فوج اور ریسکیو کی امدادی کاروائیاں جاری علاقہ مکین پاک فوج کے شکر گزار